پیارے اسلامی بھائیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ رحمت اللہ ورسولی علی رسول قریب پیارے اسلامی بھائیوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دو سجدوں کے بیچ میں دربیان میں یعنی ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو اس ٹائم میں کونسی دعا پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائیوں نے ہم سے کمنٹ کے ذریعے سوال پوچھا ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جلسہ کہتے ہیں جلسے میں جو بیٹھتے ہیں اس میں کیا دعا پڑھ جاتی ہے کونسی دعا پڑھ جاتی ہے تو ہم اس ویڈیو میں وہ دعا بتائیں گے تاکہ ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو معلوم ہو جائے جنہوں نے ہم سے کمنٹ کے ذریعے سوال کیا کہ دو سجدوں کے بیچ میں دو سجدوں کے درمیان میں کونسی دعا پڑھ جاتی ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ گوھر سے سنیں وہ دعا کیا ہے وہ دعا جب ہم فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دعا ہے اللہم مغفر لی ایک مرتبہ اور سننے اللہم مغفر لی یہ دعا پڑھی جاتی ہے ایک سجدہ کرنے کے بعد ہم جو بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جسے جلسہ کہتی ہیں تو جلسے میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے اب آپ اس کا مطلب بھی سمجھ لیں اس کا مطلب کیا ہے تو پیارے اسلامی بھائیوں اللہم مغفر لی اس کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے اس دعا کا مطلب ہے اللہ مجھے بخش دے پیارے اسلامی بھائیوں دو سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں یعنی جلسے میں دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے آپ اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لیں اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ ہم سے کامینٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ